سندھ کے اپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ اخلاف 25 اکڑ زمین پر قبضے کا مقدمہ ملیر کورٹ نے ملزم کے جسمانی ریمانٹ کی صدا مسترد کر دی حلیم عدل شیخ کو عدالتی ریمانٹ پر جیل بھیج دیا پولس پی ٹی آئی رہنمہ کو عدالت لے کر پہنچی تو کارکنان نے گلپاشی کی اور نارے بازی کی حلیم عدل شیخ بھی جذباتی ہو گئے کمرہ عدالت میں حلیم عدل شیخ بیان دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہنے لگے مجھے جیل میں دھکے دیئے گلے سے پکڑ کر گرایا گیا جیل میں دہشت گردوں کے لیے مخصوص وارڈ میں رکھا گیا دو دن سے کھانے کو کچھ نہیں دیا حلیم عدل شیخ کا کہنا تھا کہ جیل میں رات تین بجے اٹھا کر فلم دکھاتے ہیں عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ انہیں گریبان سے کیوں پکڑا جواب دیا کہ یہ گر رہے تھے اس لئے کمیز سے پکڑ کر بچایا تھا حلیم عدل شیخ کی اہلیہ دعا بھٹو بچے کو لے کر ملیر کوٹ پہنچی کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر پہ ایک جھوٹے کیس کے اوپر ان کو جس طرح سے لے کر آئے گاڑی سے ان کو نیچے اتارا ان کو گلے سے پکڑ کے ان کو نیچے گھسیٹا کہ کوئی جسے پتے اسے ایسے تو دہشت گرد کے ساتھ بھی نہیں کرتے دوسری جانب گزشتہ روز کراچی سنٹرل جیل کے باہر اوپوزیشن لیڈر سنٹھ کی گرفتاری کے دوران ہلڑ بازی کے الزام میں پولس نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا نیو ٹاؤن پولس نے ایم پی راجہ ازر فہیم خان اور کارکران کے خلاف ہنگامہ رائی کار سرکار میں مداخلہ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا موسیقی